اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آلو کے کباب بنانا بہت احسان طریقے سے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بہت احسان سا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے بنانے ہیں اس کے لیے آپ لوگ کن کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی اپنا مطابق آپ لوگوں نے آلو جو ہیں وہ وایل کر لینے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو میش کر لینا ہے اچھے سے میں نے میش کیا اس کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے دو چمچ جو ہے enroll mirch ایک چمچ آپ لوگوں نے حلدی لے لینی ہے اور دو چمچ آپ لوگوں کو سھوکھا ہے ایک چمچ کالی مرچ اور زیرا آپ لوگوں کو ثابت چاہیے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے ہری مرچ جو ہے وہ چھوٹے پیسز میں کاٹ لینی ہے ہر دنیا آپ لوگوں کو تھوڑا سا چاہیے اور دو عدد آپ لوگوں کو لیمون چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو چاہیے وہ ہے بریڈ بریڈ کے دو پیسز لے کر آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ان تمام چیزوں کو اس میں مکس کر لینا ہے کباب کے سارا مسالہ تھا وہ بلکل ہو چکا ہے تیار اب ہم لوگ بنائیں گے کباب کباب کا جو مسالہ تھا میں نے اچھے سے اب کباب بنا دیے ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کباب اب آپ لوگوں نے لینے ہیں دو انڈے ان دو انڈوں میں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ایک چمچ آپ لوگوں نے کالی مرش کا ڈال لینا ہے ایک چمچ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے نمک کا اور اچھے سے آپ لوگ اس کو مکس کر لیجئے گا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جو آپ لوگوں نے آلو بیٹکی بنائی تھی آپ لوگوں نے اس کو انڈے میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بریڈ بیسی تھی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اس کی اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے کباب ہو چکے ہیں بلکل ریڈی اب لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کو فرائے کریں گے اب آپ لوگوں نے ایک پین میں جو ہے وہ آئل گرم کر لینا ہے اس میں آپ لوگ ڈالیں گے کباب اب لوگوں نے ایک پین میں جو ہے کباب ہو چکے ہیں بلکل ریڈی اب آپ لوگوں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے موسیقی کباب ہو چکے ہیں بلکل ریڈی ہے ہی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کومنٹس میں باکس میں مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تو چلیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا خود حافظ